بیس نومبر انیس سو چھتیس کو سرگودہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا تعلق کے پی کے شہر سواد سے تھا جو سرگودہ میں آ کر سیٹل ہوئے تھے ان کا تعلق یوسف زائی قبیلے سے تھا جنرل حمید گل نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اور اس کے بعد جی سی کالیس رہور میں ایڈمیشن نے لیا اور اس کے بعد جنرل حمید گل نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جوائن کر لیا تھا جنرل حمید گل نے اکتوبر انیس سو چھپن میں ایٹین پی ایم اے لونگ کور سے پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کی جنرل حمید گل میرے ملک کا ہیرو تھا میری خواہش ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس مرد مجاہد کو کبھی نہ بھولیں وہ جرنیل جس نے اپنے کیریئر کے دوران ہر پرموشن پہلے لی اور درکار کورس بعد میں کیا جو پہلی بار بطورے کیپٹن انٹیلیجنس سرویس میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مقام پر جا پہنچا کہ خود میجر تھا لیکن اس کی تقلیق کردہ انٹیلیجنس سکمت عملی سکول آف میلیٹری انٹیلیجنس میں کرنل رینک ایفیزرز کو پڑھائی جاتی جس نے بطورے بریگیڈیر برطانیہ کے رائل وار کالیج کا یہ کورس کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا ملک کا دفاع اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس ہے جس نے بطورے ڈی جی ایم آئی جنرل زیالحق سے کہا یو آر دا مین ایف سٹیٹس کو اس کی کمان میں ملتان سے پاکستان کی آرنڈ ویو نے کشمیر کی جانی مو شروع کی تو بھارت کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی باش پراس ٹیک منسوک کرنا بڑی جنرل حمید گل پاکستان آرمی کی تاریخ کا سب سے کم عمر لیفٹ نینڈ جنرل تھا جس نے فوجی سرویس کے دوران کبھی گار نہیں رکھے جس سے جنرل زیالحق نے کہا سنا ہے تم نے وزیراعظم محمد خان جنیجو کو ان کی بڑھ ترفی کے منصوبے سے پیش کی اگاہ کر دیا تھا تو جواب دیا جی ہاں کیونکہ بطورے ڈی جی آئی ایس آئی یہ میری ذمہ داری ہے بطورے کور کمانڈر جب پہلی بر راول پنڈی آئے تو ٹین کور کی سیکیورٹی ٹیم نے ائرپورٹ پر حسار میں لیا تو انہوں نے اس ٹیم کو یہ کہہ کر چلتا کر دیا تمہیں تمہاری ماں وطن کے دفاع کے لیے جنا ہے میرے دفاع کے لیے نہیں جو صرف مسجد کے صف میں محمود وعیاض کے یکجہ ہونے کا قائل نہ تھا بلکہ کور کمانڈر کی حیثیت میں دستر خان پر بھی محمود وعیاض کو یکجہ کر دیا کرتا تھا جس نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا چارج یہ کہہ کر رہنے سے انکار کر دیا میں فوز میں ٹیگ بنانے کے لیے نہیں چلانے کے لیے آیا ہوں میں کسی فیکٹری کا منجر نہیں فوجی ہوں اور نتیجتاں صدر غلام اسحاق خان کے سمجھانے کے باوجود وقت سے قبل ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کر دیا جو آرم سرویسز سے ریٹائر تو ہوا لیکن سرویسز مرتے دم تک انجام دیتا رہا وہ جس نے افغان انٹیلیجنس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنا چاند سالہ بچہ ان کے حوالے کر کے کہا تھا یہ میری سب سے عزیز تار چیز ہے جنرل حمید گل وہ مرد مجاہد تھا جسے اپنے ملک کا دفاع اپنی جان مال اور اولاد سے بڑھ کر تھا جو میدان جنگ میں صفے دشمنان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ خطرناک ثابت ہوا جس نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے قاتل شہر کو ماف کر دیا جو پاکستان آرمی کی تاریخ کے سب سے طاقتور جنرل کی حیثیت میں مجد تو یاد رکھا جائے گا آخر کار 15 آگست 2015 میں جنرل حمید گل دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے تھے جنرل حمید گل نے اپنی سرویس میں 1980 کی دہائی میں سوییت افغان جنگ میں نہائی تھی اہم کردار ادا کیا تھا اور یہ کہنا بالکل درست ہوگا سوییت کو افغانستان میں شکست دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور سوییٹ افغان کو شکست دینے کے وجہ سے جرمن حکومت نے ان کو برننوال کا ایک ساتھ تحفے میں بیچا تھا یہ تھی جنرل حمید گل کی زندگی کی کہانی تو دعا ہے اللہ پاک اس عظیم مرد مجاہد کے درجات بلند فرمائے آمین بیارب العالمین 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 آمین بیارب العالمین